بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بڑھ رہی ہے اس کے بعد جو ہمارا وزیر خزانہ جو ہے پرانے جو عرصے کے ایزی سینٹرز میں تنخائیں وہ کٹھی کرے کٹھی کر کے کروڑوں میں لے رہا ہے کیا ایک وزیر خزانہ کو یہ زیب دیتا ہے کہ ملک انٹریفلیشن بڑھ رہا ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے ڈالر سٹوم بڑھ رہا ہے روپیہ مزور ہو رہا ہے وہ اپنے تنخائوں کی لپیٹ میں ہر کم گئے جا رہے ہیں صرف وزیر خزانہ نہیں میرے خیال میں تمام وزراء وہ یاشی کر رہے ہیں یہ ایٹی فائیو سے گورنمنٹ میں ہیں نواز شریف ایٹی فائیو میں پنجاب کا وزیر آلہ بنا تھا پھر ایٹی ایٹی میں بھی نواز شریح وزیر آلہ بنا پھر نائنٹی میں شباش شریح وزیر آلہ بنا اور نواز شریح وزیر آزم بنا تو یہ لوٹ مار شروع سے کر رہے ہیں ان کے وزارابی اور سارے سر معافی جاتا ہے لوٹ مار کی ہے تو پکڑتے سزائیں دیتے ہیں ان کو جیلوں میں ڈالتے ہیں فانسیاں لگاتے ہیں احمد صاحب بات ہے ایک منٹ جو جگنو صاحب کہہ رہے تھے نا کہ مہنگائی صرف یوکے صرف پاکستان میں نہیں ہے یوکے میں بھی ہے یورپ میں بھی ہے دوسرے ملکوں میں بھی ہے یہ میں سو فیصد ڈسیگری کرتا ہوں بھٹو کی بھی میں نے تقریریں سنی تھی اس نے بھی کہا تھا کہ یہ جو مہنگائی ہے یہ صرف پاکستان میں اس دور میں انیس سو چھوہتر پہتر یہ سارے بہانے ہیں اسکیوزز ہیں بے شک وہ لیڈر سے یا آپ جنرلیز لسٹ ہیں مجھے پچیس سال ہو گئے ہیں یوکے میں اٹھائیس ملکوں میں میں گیا ہوں آپ فنلینڈ میں جائیں فنلینڈ میں اگر مہنگائی دس پرسنٹ بڑھی ہے نا تو ان کی جو انکم کا ریشو ہے وہ فورٹی پرسنٹ بڑھا ہے ایک ایک شخص عبادی بھی تھوڑی ہے لیکن ایک ایک شخص بہت زیادہ کمار ہے آپ جاپان میں جائیں جب مہنگائی بڑھتی ہے تو ان کا انکم کا ریشو ایون کے ساؤتھ کوریا ساؤتھ کوریا ریسنٹلی میں تھا تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مہنگائی کا پتہ نہیں چلتا ہماری پر آور ویجز بڑھ جاتی یوکے میں بڑی ہیں بینیفٹس آپ دیکھ رہے ہیں بڑے ہیں ہمیں بینیفٹس میں گیس بجلی میں بھی وہ ہوا ہے مختلف قسم کی ہمیں مراعات ملے ہیں باقی کئی چیزوں میں بھی ہمیں مراعات ملی ہیں تو یہاں تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے پاکستان میں کسی کو کوئی بینیفٹ نہیں ملتا وہاں خودکشیوں پر لوگ مجبور ہو رہے ہیں تو اس لیے اگر پاکستان میں کوئی سوشل بینیفٹ نہیں دینا اور صرف مہنگائی کرنی ہے تو یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں یہ کوکف سا کی بات سے میں اگری ہوں کہ عمران خان صاحب کو بھی ایسے وعدے نہیں کرنے چاہیے تھے کہ ہم دودھ کی نہریں بہا دیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے ایک ایک دن کا انہوں نے کہا جی پہلا دن یہ ہوگا دوسرا دن یہ ہوگا سو دن تک ہم یہ کریں گے ہماری پی ٹی آئی کے دوستوں سے گفتگو ہوتی تھے کہا تھے پہلا دن بھی وہ والا نہیں ہے ساتوہ ہی نہیں ہے دسوہ بھی نہیں ہے تو یہ کوئی یعنی عجیب بات ہے کہ اگر آپ یا پھر وعدے کریں نہیں کہ ستر سال کا گاندہ ہے میں نہیں صاف کر سکوں گا یا مجھے یہ چلنے نہیں دیں گے دو ہزار چھے کا میں نے ان کا انٹرویو سنا تھا انہوں نے کہا کہ آئی ایس آئی ہے وہ کہتی ہے جی آہ وننگ ہورسز کو ہی ٹکر دیں گے تب جیتیں گے ملے کہ میں نہیں دوں گا لیکن بعض منوں نے دیئے جب آپ کو یہ چیزیں ہیں کہ مشکلات ہوں گی آپ کو فلان فلان بڑی بڑی اتھارٹی کے بھی کہنے ماننے پڑیں گے تو پھر آپ وعدے اتنے نہ کریں آپ کہیں جی اس پر کافی سال لگے گے باتیں بڑی قیمتی کر رہے ہیں آپ اپنا علامہ صاحب یہ بتائیے گا انہوں نے کہا کہ چار پلر آف تا گورنمنٹ ہے جو مکلس ہو جائے ایماندار ہو جائے گورنمنٹ حکومتے ملک ترقی کیا کرتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں لوگ کیسے ایماندار ہوں گے کرپشن تو نہیں ہے کے درمیان وہ ہی لابنے پر کرپشن کرتے ہیں کرپشن کو روکنے کا آپ ایک عالمی دین ہے ایک بہت بڑی جماعت کے عالمیدگی بھی کرتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی کرپشن جو ملک میں ڈوبا ہوا ہے ابھی تک ہے ہو رہی ہے باباں کے دھول ہوتی ہے دکھا گیا سب بھی کا پتہ ہے اس کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے جس طرح آپ نے کہا نا آپ عالم دین ہے تو قرآن مسجید سے میں ایک حوالہ دیتا ہوں جب حضرت شموئیل علیہ السلام کو کہا گیا ہے کہ آپ بڑے ہو گئے آپ اپنا لیڈر اپنا نمائندہ منتخب کریں جو لیڈر انہوں نے منتخب کرنا تھا تو انہوں نے حضرت تعلوت کو کیا تو لوگوں نے کہا کہ بنی اسرائیل نے کہا کہ ان کے پاس تو پیسہ نہیں ہے یہ قرآن مجید کے اندر ہے سورہ بقرہ کے اندر ہے تو ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جو مالدار ہو وہ لیڈر ہو یا نبی ہو یا مالدار کوئی شخص ہوگا غیر نبی ہے تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہی تعلوت ہی رہیں گے کیونکہ بستتاً فی العلم والجسم کہ وہ علم کے طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی صلاحیتوں کے طور پر بھی اور ٹیم کے طور پر بھی ان کے پاس ٹیم ہے وہ بہتر ہیں جب وہ لیڈر بنیں گے تو نیچے حالات ٹھیک ہوں گے کرپشن تب ختم ہوگی یہ نہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائیں کبھی کبھی سزائیں بھی دینے پڑتے ہیں کبھی ریوورٹس دیر جنے پڑتے ہیں اگر اچھا کام کی ہو تب یہ چیزیں ٹھیک ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا وجعلی من اللہ دن کا سلطان نصیرہ یا اللہ مجھے آثورٹی دے اقتدار دے تاکہ میں مدینہ کی سوسائٹی کو بہتر کر سو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہ کہا تھا وجعلی اللہ خزائن الارد کہ مجھے ارد زمین کے خزائنوں پر اقتدار دے دے اس پر اختیارت دے دے کیعادت جو ہے کہنا پاکستان کی ٹھیک چننے کے لیے اگر اقدام کیا جائے گا کیادہ ٹھیک آ جائے گی اور نظام سسٹم ایک اسٹیبلش ہو جائے گا جس طرح یورم میں ہم رہتے ہیں ہے اس کے تحت سزائیں دی جائے گی اگر کرپشن ہوئی اگر کسی نے اچھا کام کیا ان کو ریوورٹ دیا جائے گا تو بہتری آئے گی جی اس کا طریقہ تحریک استقلال کے استقلال کے اسغر خان صاحب نے بھی کہا جماعت اسلام بھی ایگری ہوئی اور پاکستان نوامی طریقہ کئی جماعتیں اس پہ اگری ہوئی لیکن کام نہیں ہوگا یہ انی سو ستتر سے ہو رہا تھا کہ یہ جو الیکشن سسٹم ہے نا اس کے ذریعے چور آئیں گے یہ چور آئیں گے کیونکہ وننگ ہورسز اب عمران خان بھی جو ٹکٹ دیتا ہے وہ بھی زیادہ تار ایٹی پرسن سے زیادہ لوگ جو وننگ ہورسز ہیں ان کو دے رہا ہے یہ الیکٹیبل ہوتے ہیں ٹھیک ہے الیکٹیبل ہوتے ہیں تو وہ پہلے بھی کرپشن دوسری پارٹی میں پیپس پارٹی میں مسلم لیگ نون میں کرتے آئے ہیں اور انہی کو وہ دیتا ہے تاکہ وہ جی جائے اگر کسی شریف کو دے دے خود لڑے تو جی جائے گا لیکن اگر کسی اور کو دے دے میاں والی کی میں مثال ہے تو اپنے علاقے کی کسی اور شریف آئے دے دے وہ نہیں ہوگا اسی لیے متناسب نمائندگی کے الیکشن ہو اس کے ذریعے کیادت آئے یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قومی حکومت قائم ہو اس میں ہر شعبے کا ماہر آدمی ٹیکنو کریٹ اچھا ماہر اور ایماندار آدمی جس نے کبھی کرپشن ایک ڈھیلے کی کرپشن نہ بھی نہ کی ہو اور وہ اگلا الیکشن بھی نہ لڑ سکے یہ نہیں کہ وہ اپنے مفاد کے لیے اپنی پارٹی کو لے آیا یا اپنے رشتہ داروں کو یا خود آہ الیکشن لڑ کر جی جائے نہیں وہ سب سے پہلے احتساب کرے بے رہم احتساب ہو جس ڈپارٹمنٹ بھی بھی کرپشن ہوئی ہے ملک لوٹا گیا ہے اس کا احتساب ہو کچھ سالوں کے لیے ان کو حکومت دی جائے یہ کئی ملکوں میں ہوا بھی ایسا پھر اس کے بعد اچھے طریقے سے الیکشن ہو اس کے بعد جو حکومت آئے گی وہ بہتر آئے گی یا یہ جو متناسب نمائندگی کے الیکشن ہے اس میں وننگ ہورسز چلے جاتے ہیں ہر پارٹی خود الیکشن لٹتی ہے اس نے جتنے تناسب کے ساتھ ووٹ لیے ہیں فورٹی پرسن لیے ہیں اس نے اپنے نمائندے فورٹی پرسن بھیج دے دیں ٹوئنٹی پرسن لیے ہیں وہ بھیج دے دیں اس پر اگر سٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ووٹ بھی ضائع نہیں ہوتے ایک کانسٹیچونسی میں اگر اسی ہزار لیے ہیں دوسرے نے ستر لیے ہیں تیسرے نے ساٹھ لیے ہیں چوتھے نے چالی لیے ہیں ستر ساٹھ اور چالی یعنی ڈیڑھ لاک سے زیادہ ووٹ تو ضائع ہو گئے اس کی تو نمائندگی پارلیمنٹ میں نہیں ہوگی صرف اسی والے کی ہوگی جی تو فورٹی پرسن لوگ ووٹ ڈالتے نہیں ہیں یہ اس طریقے سے اگر الیکشن سسٹم چینج کیا جائے متناسب نمائندگی کے الیکشن آئے اور اچھے پھر پھر لوگ کو اور بھی چیزیں ملیں گی کہ اور بھی پارٹیاں جیت کر آئیں گی ان کو بھی لوگوں کو شنوائی ورنہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے دھائیاں ہو گئی ہیں یہ دو پارٹی آتی رہی ہے یا یہ بھی آئے ہیں تو انہوں نے بھی انہی پارٹیوں کے وننگ ہسس کو دی ہے تو یہ دو طریقے ہیں قومی حکومت لائی جائے یا متناسب نمائندگی یہ آپنا علامہ صاحب بتائے گے اتنی کرپشن ہے بڑی تفسیر سے کوکب صاحب بیان فرما رہے تھے پتہ بھی ہے اور علم بھی ہے لیکن سزائیں نہیں ہوتے ملک جب کس حالت میں پہنچ چکا ہے ڈالر کی سائل اول پہ ہے خودکشی ہیں ہو رہی ہیں لوگ مر رہے ہیں آماد میں خیال ہے ایک کروڑ تیس لاکھ لوگ متاثرین ہے سلاب زدگان ان کا کسی کو خیال نہیں ہے اقتدار کی ایسا کشی ہے ایسے حالات میں کیا نہ دو قومیں ترقی کرتی ہیں نہ عروج پاتی ہیں لیکن سیاست دان میں درد کیوں محسوس نہیں کرتی حالانکہ عوام کے ووٹوں سے اوپر اوپر کہاتے ہیں میرے خیال میں سیاست دانوں سے زیادہ جو ہے وہ قصور عوام کہہ جس طرح کوکس صاحب فرما رہے تھے وزراء کے نام اور ان کی کرپشن میں یہ سمجھتا ہوں یہ ویسٹ آف ٹائم ہے ہمارے لوگ نہ ٹوک آہ شوز کو اتنا زیادہ دیکھتے ہیں جتنا قرآن بھی نہیں پڑتے جی آہ وزراء کے نام زیادہ آتے ہیں ان کو آئیم اہل بیعت کے شاید نام نہیں آتے ہوں گے نواز شریف کی کرپشن یا جو ان کے حق میں ہیں یا پی برس پارٹی وہ کہیں گے جی یہ کرپشن کی دوسرے کہیں گے نہیں نہیں یہ اتنی یعنی اتنی حدیثیں ان کو نہیں آتی ہوں گی اپنے وقت جو قبر میں ان سے سوال پوچھنے وہ نہیں کرتے ہوں گے جتنا انیس سو اکاسی سے انہی یعنی گروہوں کا جو ہے وہ بہت زیادہ انفرمیشن لے رہے ہیں انڈ اف دے دے پانچ سال بعد انہی کرپٹ لوگوں کو جا کر ووٹ بھی دے آتے گالیاں بھی نکالتے نہیں تھے ووٹ بھی زیادہ جو قصور ہے اور لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی ہوا قرآن میں بار بار ہم نے قرآن مجید کو ایسے رکھا ہوا ہے جیسے اگر کسی specialist ڈاکٹر کے پاس جائیں کہ مجھے بخار ہے اور وہ کہے کہ آپ نے یہ کتاب جو ہے نا یہ پڑھنی اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ گولی کھائیں یہ انجیکشن لگائیں اور یہ اپریشن ہوگا جی وہ اس کو پڑھ لیں اور چوم کر اوپر رکھ لیں نہ وہ گولی کھائیں نہ انجیکشن لگائیں نہ اپریشن کریں جی تو وہ سمجھتے ہیں کہ میری بیماری ٹھیک ہو یہ بیماری ٹھیک نہیں ہوتی جی گولی کھانی پڑے گی اپریشن کرنا پڑے گا سیاستدانوں کو پیشک کرنا پڑے یا انجیکشن کئی ہم نے بڑے بڑے ملکوں میں دیکھا کہ کورے کے ڈھیر میں سیاستدانوں کو انہوں نے پھینگا انقلابی فرانس کا دیکھیں بادشاہ کا گلہ کٹ کر انہوں نے اس کے ساتھ عوام کو جو ہے نا وہ یہ سمجھنا ہوگا کہ باقی دو پارٹیاں تو کریپشن کئی درجنوں سالوں سے بیسی سالوں سے کر رہی ہیں عمران خان بھی نئی ساڑھے تین سال تک وہ ہوا تو کیا جو لوگ صلاحیت رکھتے ہیں جن کے پاس علم بھی ہے کہ مسائل کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے ان کے لیے قومی گورنمنٹ کے لیے کوشش کریں سوشل میڈیا میں ہمارے نوجوان کوشش کریں یا متناسع نمائنگی یہ یہ حل میں نے بتایا تھا یا اس کے علاوہ حل ہے تو وہ بھی کریں اگر یہ نہیں ہوگا تو ہائر آثورٹیز جو ہیں کل کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فوج کو تنخواہ دینے کے پیسے بھی حکومت کے پاس نہ ہو پولیس کو تنخواہ دینے کے کوٹس کو تنخواہ دینے کے پیسے بھی نہ ہو کل کو وہ یہ سوچیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں اس پر وقت ضائع نہ کریں کہ نواز شریف نے کیا کیا اچھے کام کیے یا برے کام کیے عمران خان کر سکتا تھا یا نہیں کیا یا کیا حل کیا ہے حل میرے خیال کے مطابق تو عمران خان آئے گئے چونکہ ایٹی پرسنٹ وہی کرپٹ لوگ جو دوسری پارٹیوں میں رہے ہیں انہی کے ساتھ وہ آئے گا اور وہ اس کو چلنے نہیں دیں گے یہ میں بڑی ہائر آثورٹی کی بات نہیں کر رہا ان کے اپنے صوبائی اسمبلی کے ممبر جن کو انہوں نے ٹکٹ دینا ہے قومی اسمبلی کے ممبر جن کو انہوں نے ٹکٹ دینا ہے اگر آپ ٹکٹ آدمیوں کا زیادہ لوگوں کا عوام کا پاکستانی عوام کا زیادہ قصور ہے اور ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے یہ جو آپ نے مہنگائی وغیرہ کا جب فاطمہ جناح کا ریفرینڈم ہوا پاکستانی عوام نے ان کو نہیں دیا بھٹو نے بھی نہیں دیا پاکستانی عوام نے بھی نہیں دیا گالیاں دیتے رہے استغفراللہ بنگلہ دیشی لوگ ہمارے ساتھ تھے شیخ مجی برمان ہمارے ساتھ تھے انہوں نے فاطمہ جناح کے پروگرام بھی کرائے ووٹ بھی دیئے بنگلہ دیش کے اندر ان کو ووٹ ملے اب وہ علیدہ ہو گیا اس وقت سے ڈاکٹر قدیر خان بھی اٹھا ہے لوگ تعریف کرتے ہیں وہ جی یہ ٹمم دے دیا یہ وہ لیکن ہارا بڑی بری طرح ہارا تھوڑے سے ووٹ ملے اب دستار عیدی کا بھی لوگ مو سے بات کرتے ہیں صبحی اسمبلی سے بھی ہارا قومی اسمبلی سے بھی ہارا علام اقبال کا بیٹا بھی ہارا علام اقبال کا پوتا بھی ہارا ہر اچھے بندے کو ہم ووٹ نہیں دیتے وننگ ہارسز کو ووٹ دیتے ہمارے لوگ یا اپنے مفاد کی خاطر یا اپنی برادری کو فوقیت دیتے ہیں نہ ان کے نزدیک کو اللہ رسول کا وہ ہے کہ نظام آ جائے نہ ان کے نزدیک ملکہ ہے نام لیتے ہیں مو سے لیکن عملا وہ اسی اسی وہ ٹھیک ہے جی میں زداری کو نہیں دے رہا لیکن وننگ ہارسز جو ہے نا اس نے میری بیٹے کی جاب لگوائی تھی اس نے ہماری برادری سے تو تعلق رکھتا ہے ہم نے سندھ میں اسی کو دینا ہے نون لی کا اوہ جی ٹھیک ہے جی فلاں بندہ ٹھیک ہے لیکن ڈاکٹر ہے پڑا لکھا ہے ایماندار ہے لیکن یہ ہماری برادری کا نون لی کا آ گیا یا پہلے نون لی کا تھا اب پی ٹی آئی کا آ گیا اس کو ہم نے دینا ہے تو اس وننگ ہارسز کے سسٹم کو بہت انعصیح نمائن دی کی کا الیکشن ختم گیا جب تک الیکشن سسٹم چینج نہیں ہوگا یا قومی حکومت نہیں آئے گی یہ کرپشن ستر سال ہو رہی ہے مزید ستر سال رہے گی سو سات سے بھی زیادہ یہ اسی طرح ہوتا رہے گا اور خدا نہ خواستہ ایسا ہو کہ کل کو اداروں کے عام لوگوں کو تنخائیں دینے کی بھی پیسے نہ ہوگی بڑے کمٹی دوست ہیں اپنے میدان کے شاہ سوار ہیں گہری نظر رکھتے ہیں بہت شکریہ زندگی رہی دا نئے دوستوں کے ساتھ نئے ساکمین کے ساتھ ایمبیسڈر میں آپ کے ساتھ میں ہمیں گفتگو ہوں گے آپ کا بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ